والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایہا الناس قد جاء برحان من ربکم وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہی فی مقام الآخر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیجین الصلاة والسلام علیکہ یا نبیج اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا اور تاجدارِ انبیاء محبوبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہِ بے قس پناہ وچ نظرانِ عقیدت پیش کرن تو بادش اللہ پاک سادھا آنا محفلِ ملاد وچ قبول فرمائے اور اے لمحات اللہ پاک سادھے سارے ہواستی ذریعہِ نجات بنائے بالخصوص بانیاں نے محفل ساڑھے عبدالوحید بھائی اور دیگر اہلِ خانہ سب بہت بہت مبارک جنہیں بھی پھر مہمانہ نے خصوصی نے بالخصوص ساداتِ اکرام چودری برادران اور بالعموم ہر عاشقِ رسول جو بھی نبی پاک علیہ السلام دی محفل بے چاہا ہے یقیناً بڑی سعادتہ لگا لے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو حضور کے ذکر کی محفل بے آنا یہ ساڑھے اپنے آتھوست بے چھ نہیں اللہ تعالیٰ دا کرم اور نبی کریم علیہ السلام دی نظرِ رحمت و ہندی ہے تی فیر بندہ حضور دے ذکر دی محفل بے چاہنا پھر ماشاءاللہ کاری صاحب نے چودری برادان دی ترفو جڑی خوش خبری سنائیے دیکھو کنے نگد و نگد سعودے نے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں وہاں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا تعلق مال و ذر کے ساتھ قطعن نہیں ہے بس جن پر نظر ہوتی ہے ان کو حضور کے در کی حاضری نصیب ہوتی ہے اللہ پاک سب نیتیں سب کابشیں اپنی بارگاہ بچ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دا صدقہ قبول فرمائے آمین یارب العالمین ٹائم بھی کافی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ چند گلان انشاءاللہ زوجل ارز کرنگا تو اڈے زوک دے مطابق ہر کسے دانا اپنا اپنا انداز گفتگو کرن دا لیکن میری جڑی اللہ تعالیٰ دے کرم نال جڑی ایک میری عادت ہے او اے بھی کہ میں کوشش کرنا ہوا کہ جنہ دے سامنے گفتگو کیتی جائے کم از کم انہوں گل سمجھ آ جائے کیونکہ علم دین دا جڑا اصل مقصد دینا قرآن اور حدیث دی روشنی دینا لگ رہا سی دیکھیں او اے ہو یہ کہ تیرے واسطے نعمل عطیہ و نعمل حدیہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیثیں باقے ایک مسلمان واسطے تیری طرف سب تو بہترین توفہ ہے کہ تو ان کوئی دین دی گل سمجھا دے کوئی دین دی گل سمجھا دے اے پیغام اے تعلیم ساڑے نبی کریم علیہ السلام دی گل سمجھ آ جائے گی اللہ دے فضل دے نال مقصد جڑینا وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل ایک دفعہ با آوازے بلاندرور پاک پڑھ لو اللہم صلی علیہ سیدنا وَمَوْلَنَا وَمَلْجَانَا وَقَائِدَنَا وَقُدْوَتَنَا وَأُسْوَتَنَا وَشَفِیْعَنَا وَطَبِیبَنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے وچرشار فرمایا یا ایوہن ناسو قد جا اکم برحانم مِر ربی کھو پہلا میں ایسے آیت دی تلاوت کیتی سی اے لوکو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو توارڈے کول اپنی دلیل بنا کے پیجے ہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو توارڈے کول اپنی دلیل بنا کے پیجے ہیں ان مزید وضاحت کریں تو پہلاں گال جڑی ہے نا وہ سمجھنا لیے کہ دلیل جڑی ہے نا وہ کسے دعوے تے دیتی جاندی پہلاں کوئی بندہ دعوے کر دا ہے پھر اس دعوے نو ثابت کرن واسے کی کیتا جاندہ ہے دلیل دیتی جاندی مثال دے توارڈے میں توارڈے سامنے بے کے گفتگو کر رہے ہیں میں کہنا جی میں حافظ قرآن میرا اے کہنا کہ میں حافظ قرآن اے میرا کیے ایک دعویٰ کوئی ایک بھائی میرے کلوں کہنے دینے کہ بھائی تو کیا ہے کہ میں حافظ قرآن اے دستے سے ہی اے والی آیت مبارکہ قرآن دے کس بارے دے وچے کیری صورت دے وچے اے والی آیت مبارکہ توارڈہ میرے کلوں اے سوال کرنا گویا کہ تسی میرے اس دعویٰ تھے ایک طرح دی دلیل طلب کر رہے ہو ہون جے اگر میں توارڈے سوال دا جواب درست دما تسی کہو گے کہ ہاں میں واقعی حافظ قرآن گل سمجھا رہی ہے اور جے اگر میں کہو گاں کہ نہیں بھائی منونا زین وچ نہیں آ رہا تے پھر توارڈے تسی پامے مو تے نامی کہو لیکن اے گال تسی کہو گے کہ یار جے پتہ ہونا چاہی دا کہ اے آیت کتھے ہوئے جے تو حافظ قرآن ہندہ تے تنو پتہ ہندہ کہ آیت کتھے ہوئے مو تے بندہ گالے نام ہی کرے تے پھر کم از کم اینہ تے خیال آئی جاندہ یارے حافظ لیکن برائے نام ہون جڑی اگلی گالے سمجھے نالی کہ دلیل تا دارو مدار ہندہ ہے دعوے دے ہوتے دلیل تا دارو مدار کی دے تے دعوے دے ہوتے اگر دلیل چوٹی ہو جائے نا تے دعوے بھی چوٹا اگر دلیل سچی ہو جائے تے دعوے بھی سچا دلیل تے بیچے جڑی خامی جڑا عیب جڑا نقص پایا جاندہ جڑی برائی دلیل پہ جاندی ہے نا او برائی دعوے دے ہوتے اپنے دلالت کر دیں کیوں کہ او جڑی دلیل دعوے نو ثابت کرنوا اسے دیتی گئی تے دعوے دے سچی ہونے واسے دلیل تا سچا ہونا ضروری جے اگر دلیل ویچ کوئی عیب پایا جائے گا تے او عیب دلیل نو داگدار نہیں کرے گا بلکہ دعوے نو داگدار کر دے گا ہونہو قرآن دی طرف اللہ پاک نے اشارت فرمایا یا ایوہن ناسو قد جا اکم برہانو مرربی کن اے لوگو اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اپنی دلیل بنا کے تواتے کول پیجیا نہیں سمجھائی گا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دعویٰ اور نبی کریم علیہ السلام دی ذات ایس دعوے دی دلیل نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے متعلق ساڑھا ایمان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب توں ہر نقص توں ہر بڑائی توں ہر خامی توں پاک تے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب توں پاک ایسے طرح انہیں اپنے محبوب نو سارے عیب توں پاک بنا کے دے اس دنیا دوے جو پیجیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہر عیب توں پاک ایسے طرح انہیں اپنے محبوب نو کیوں کیوں کہ انہیں کسے نبی نو نہیں فرمایا کہ میں کلا نبی نو اپنی دلیل بنا کے پیجیا انہیں بڑے بڑے القابات عطا فرمائے بڑا مقام مرتبہ عظمت رفات بلندیاں کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اورا نبی انہوں اتا کی تے کسے نو روح اللہ بنایا کسے نو نجی اللہ بنایا کسے نو صفی اللہ بنایا کوئی روح اللہ بن کے دنیا دے آیا مگر دلیل کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ دی وہ میرے اور تواردے نبی بڑھ کے آئے اللہ تعالیٰ دی دلیل میرے تواردے نبی بڑھ کے دنیا میں چاہے قرآن طرات زبور انجیل جنہ صحیح اللہ پاکہ نے نبیاں نے نازل کیتے جڑا انداز گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے نبی دے نال اختیار فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے نبی سونے اصہ توانو اپنی دلیل بنا کے دے اس دنیا دویج پیجے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دعوی اور نبی کریم علیہ سلام دی ذات اس دعوی دی دلیل لا الہ دعوی ہے اور محمد الرسول اللہ اس دعوی دی دلیل اچھا ہوں اگلی گال دعوی اور دلیل سمجھ آگئی نا اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی علیہ سلام دنیا دویج مبوض فرمایا اسی جڑا ملاد منانوہ سے آئے ملاد دویج اصل جڑا ذکر ملاد کی حضور پاک علیہ سلام دی جڑی آمد ہوئی اس دنیا دویج اسی حضور دی آمد نبی کریم علیہ سلام دے ملاد بلاد خوشی دا اظہار کر دیا ہویا محفلامی سجانے لائٹنگ بھی کرنے لنگر بھی پکانے کھانے کھوانے 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 شریعت نال تکراندے نے نبی پاک علیہ سلام دی بلاد باس حادت خوشی کرنا ایک خالق کائنات دی سنت مبارکہ نبی پاک علیہ سلام دی آمد دا ذکر خیر کرنا اللہ تبارک و تعالی دی سنت اللہ تبارک و تعالی دا طریقہ قرآن کریم دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساریاں گلن بلکہ ساریاں گلن قرآن وچ اللہ پاک نے بیان کر دی 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 آنکھ سمجھنے میں روشن کر پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے اس کے سینے کو قرآن کے نور سے منبر کرتا ہے مکر قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنے کے لیے دل کے اندر حضور کی محبت کی شامہ روشن ہونا شرط ہے اگر حضور کی محبت سینے میں نہیں تو وہ قرآن پڑھ کے بندہ جنت میں بولو کہ صحیح جنت میں نہیں جا سکتا کیوں قرآن میں فرمائے یہی قرآن ہے اس سے پڑھ کر ایک مندہ جنت میں چلا جاتا ہے دوسرا پڑھتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے ایک مندہ قرآن ایک حرف کے برابر بھی چودہ سو سال کے اندر اپنے حرف کے برابر بھی اپنے تغیر و تبدل نہیں ہوا چودہ ہزار سال بھی اگر گزر جائیں گے تو پھر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیوں اِنَّا نَحْنُ نَجْزَلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو نازل بندہ قرآن پڑھتا ہے پڑھ کر جنت میں چلا جاتا ہے جنت اس کے لئے خود بخود ہموار ہوتی چلی جاتی ہے یہ قرآن اس کے لئے سیات مستقیم بن جاتا ہے ہدایت بن جاتا ہے نور ایمان بن جاتا ہے یہ قرآن جب پڑھتا ہے تو اللہ تمہارک و تعالی دنیا میں بھی کامیابی عطا کر دیتا ہے آخرت میں بھی کامیابی اسے نواز دیتا ہے مگر دوسری طرح وہ بندا ہے یہی قرآن ہے وہ جب پڑھتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے وہ جب پڑھتا ہے تو قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملتی وہ جب پڑھتا ہے تو قرآن سے آسکتا قرآن پڑھے تو صحیح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اپنے محبوب کی عظمتوں کا اعلان کیا ہے کیسے کیسے اپنے محبوب کی آمد کے چرجے کیے ہیں اور حضور کی عظمتوں کے پرچم تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بلند فرما دیئے تھے جب ابھی حضرت انسان کی تقلیق نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں آدم علیہ السلام کی تقلیق سے چودہ ہزار سال پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا کتنی دیر پہلے چودہ ہزار سال پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا پھر قرآن کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ اس اجتماع کا اعلان کیا جو کوئی اجتماع صرف اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد کے متعلق سجایا جس میں اپنے محبوب کی آمد کا چرچہ کیا اور قیامت تک جس جس نے بھی دنیا کے اندر آنا تھا ہر کسی کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو بھی جمع نہیں کیا اولیاء کو بھی جمع نہیں کیا حضور کے صحابہ یا کسی نبی کے حواریوں کو بھی نہیں بلایا گیا ہاں بلایا تو جو کائنات کا سب سے افضلو عالی طبقہ ہے وہ لوگ جن پر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے انعام و اکرام فرمائے ہیں جن پر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطاؤں کے دروازے کھولے ہیں وہ کون ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء ہیں عالم ارواح کے اندر اس اجتماع وہ و تعالی نے فرمایا اگر توہاری موجودگی میں میرے محبوب آ جائے تو میرے حبیب پر ایمان بھی لانا ہے اور فقط ایمان ہی نہیں بلکہ ان کے دین کا سپاہی بن کر تمہیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے سورہ علمران آیت نمہ کی تفسیر ہے جو میں نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَدَنْسُرُنَّ ایمان بھی لانا ہے اور ایمان کے بعد ان کے دین کا سپاہی بن کر اپنی زندگی بسر کرنی ہے یہ بات کن سے کی جا رہی ہے سارے بولیں نبیوں سے اور خطاب کرنے والی ذات کون سی ہے خالق تائنات یہ اجتماع کس کے لیے سجایا گیا ہے نبی کریم علی سلام کے لیے تو نبی کی عامد کا ذکر کرنے کے لیے اجتماع سجانا کس کی سنت ہے سارے بولیں ذرا بھئی یہ قرآن ہے جو نہ مانے اس پر بڑا سخت حکم لگے گا نبی پاک علی سلام کے ذکر کی محفل سجانا قرآن سے ثابت مگر قربان جائیں محبوب قبریہ پر ہر چیز اس کا ذکر کرتی ہے مگر ایک ذات ایسی بھی ہے جس کا ذکر خالق کائنات خود فرماتا ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہے کس طرح اعلان کیا بے شک اللہ تمہارک و تعالی اور اللہ کے سارے فرشتے غیب کی خبر بتانے والے نبی پر درود بیسے ہیں اے ایوہ اللہ تم بھی اس نبی پر درود اور زیادہ سے زیادہ سلام پڑو اللہ مولانا و مل جانا و قائدنا و قدوتنا و عصویعنا و طبیبنا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم و اصحاب اجمعین من تحیت و سلام مبارک و سلم علیہ کسی رہ جو آیٹ مبارک میں نے پہلے بیان کی اے لوگو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنی دلیل بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور حضور پاک کی دلیل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمایا کہ نبی کریم جب اللہ کی دلیل بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں یہ بات سمجھنے والی ہے جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں ان تمام صفات کا مظہر بن کر اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں دوارہ عرض کرتا ہوں ذہن نشین رکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ مولا اس کی دلیل کیا ہے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو میرے محبوب تمہیں غیب کی خبریں دے رہے ہیں یہ میرے عالم غیب وہ شہادہ ہونے کی دلیل ہے فرمایا عرض کی اے میرے رب عزوجل تو غفور الرحیم ہے اس کی دلیل کیا ہے فرمایا کہ میرے محبوب علی سلام میرے غفور الرحیم ہونے کی دلیل ہے اے میرے اللہ تیری رحمت تیرے غزب پر بھی حاوی ہے اس کی دلیل کیا ہے فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمين وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمين میں نے اپنی رحمت کی دلیل اپنے محبوب کو تمہارے پاس بنا بیجا ہے تو تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر تمہارے پاس آئے ہے اللہ تمہارے کو ڈالا کی ذات رب العالمین ہے وہی الفاظ وہی کلمات اللہ تمہارے کو ڈالا نے ہمارے نبی کریم علی صلی و السلام کے لئے ارزاد فرمایا جس سے آپ پردیں الحمد للہ رب رب العالمین وہی الفاظ یہاں پر ہیں تمام جہانوں کا وہ رب ہے اور یہاں پر یہ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنے محبوب کو نوازا سارے نبیوں سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جیسا عزمت رفعت اور کمالات ہمارے نبی کو عطا فرمائے اور کسی ذات کو ایسا مقام نہیں عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حسن عطا فرما وہ بھی سب سے عالی جمال عطا کیا وہ بھی سب سے عالی اور اپنے محبوب کو اصحاب عطا فرمائے نبی کریم علیہ نے علام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے عالم عرواح میں سب کو پیدا کیا اور انبیاء کے بعد اللہ تعالی نے ساری کائنات میں سے وہ لوگ جن کے سب سے زیادہ دل اچھے تھے جن کے دل سب سے زیادہ سترے تھے جن کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے اللہ تعالی نے ان سب کو میرا صحابی ہونے کا شرف ادا فرمایا جو سب سے اچھے تھے جو سب سے اعلا تھے جو سب سے اچھے دل والے تھے پاکیزہ دل والے تھے ان کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی صحابیت کا شرف ادا فرمایا اولاد اتا فرمائی وہ بھی سب سے اعلی اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو جو ازواج ادا فرمائی وہ بھی سب سے اعلی اللہ تعالی نے قرآن کے اندر ایسیات فرمایا اے میرے نبی کی گھر والی اے میرے نبی کی بی بی تم عام لوگوں جیسے عام عورتوں جیسی نہیں ہو اللہ تعالی نے ان کو بھی ممتاز فرمایا جو چیز اللہ نے اپنے محبوب کو ادا فرمائی وہ سب سے عرفوں عالی ادا فرمائی اور ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے اگر ان سے بھی اچھی چیزیں اچھے کمالات رب کے خزانوں میں ہوتے تو وہ اللہ باگ ہمارے نبی کو ادا فرماتا مرائے تقبیر مرائے رسال مرائے حدری آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شاد والے بڑی شاد والے بڑی شاد والے اللہ تبارک و تعالی نے جیسا انداز محبت ساڑھے نبی دن آل اختیار فرمایا اور کسے نبی دن آل ایس سلام دا انداز محبت اختیار نہیں فرمایا آخر وچک مدینہ شیف دی زیارت کنے کنے کی تھی ماشاء اللہ اللہ پاک بار بار سارے انہوں مدینہ پاک دی بعد حضری دا شرف عطا فرمائے سارے آخر آمین مسجد نبوی شریف دے وچر ریاض الجنہ ریاض الجنہ بلکل سامنے اپنے جڑا ممبر محراب مفہوم کیئے کہ میرے گر اور میرے ممبر دا جڑا درمیانی حصہ جنت باغ ایک باغ امام احمد نے اپنی مسند ایس حدیث باغ بیان کی تا امام حاکم نے اپنی مستد رکھ دے جیس حدیث باغ بیان کی تا کہ میرے گھر اور میرے ممبر دا درمیانی حصہ ہو کی جنت باغ دے بچوں ایک باغ اچھا علامہ نشہ پوری رحمت اللہ ایک محدث گزرے نے اینا دی کتاب جیدہ نائے الشرف المصطفیٰ کی نائے الشرف المصطفیٰ صفحہ نمبر کی نا تین سو صفحہ نمبر تین سو اشرف المصطفیٰ مصنف نے حضرت علامہ نشہ پوری رحمت اللہ ایسا دی صفحہ انہوں نکل کر کے اشرف المصطفیٰ دے بیان کر دینے کہ شاید لوکان دے دل بیان گال آجائے کہ جنہ دی جنہ دی کیاری حضور علی صلی وآلہ دے جلوہ فرما ہون دی وجہ تو دی اینی فضیلت یا اللہ تبارک وآلہ نے جنہ دی کیاری واقعی جنہ دے بچو زمین دے اتاری ایک سوال ہے واقعی جنہ تو اتاری گئی او جڑی جگہ ہے یا نبی کریم علی صلی وآلہ دے اتے جلوہ فرما ہون دی وجہ دوں اللہ پاک نے اس جگہ نو اے فضیلت اور مقام اور مرتبہ دا فرما آپ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرما دے کہ او جڑا تھائیں جنہ اسی ریاض الجنہ کہنے او واقعی اللہ تبارک وآلہ نے جنت بچو اس زمین دے اتا رہا حضور علی صلی وآلہ فضائل و کمالات بیان کرن دی وجہ تو انہوں اشرف نہیں ملیا بلکہ اللہ تبارک وآلہ نے وجہ کی بنی کس وجہ تو اللہ تبارک وآلہ نے جنت دی زمین دے اتا رہا فرما کہ ہاں وجہ سنو اور آپ نے کلیج دے وجہ تھنڈ پاؤ اللہ تبارک وآلہ نے فرما دے جس نبی دی تخلیق فرمائی ہر نبی دا پیکر بشری بنان واسطے جسم دی مٹی زمین دے وچہ لے کے جس نبی دا پیکر بشری بنایا گیا زمین دے مٹی لے کے ہر نبی دا جسم بنایا گیا مگر جنہو اپنے محبوب دا پیکر بشری بنانا چایا اللہ تبارک وآلہ نے ایس چیز پسند نہیں فرمایا کیا جس پہلے نبی دی تخلیق ہوئی اگر اسے طرح محبوب دی تخلیق ہوئی برابری ہو رہی سی اللہ تبارک وآلہ نے ایس چیز پسند نہیں فرمایا جبر ناوے جدو جبرائیل علی صلی اللہ نو حکم دیتا کہ مدینہ تل منور دی اوز جگہ تے جا جتے آج ساڑھے نبی کریم علی صلی اللہ دا روزہ انور جبرائیل علی صلی اللہ چل اللہ تبارک وآلہ نے جنہ دی اس کیاری نو زمین دے اتھے اتاریا جنہ دی کیاری دی جنہ دی مٹی جنہ دی لے کے جبرائیل علی صلی اللہ بارگاہ رب العزت بج گئے پھون ایک گل یاد رکھو جنہ دی مٹی نوری جنہ دے پہاڑ نوری جنہ دا پانی نوری جنہ دی ہر شیع اللہ تبارک وآلہ نے نور نال پیدا فرمائی اللہ تبارک وآلہ نے اپنے محبوب دی حقیقت بھی نور دے نال بنایا اللہ تبارک وآلہ نے سب پہلا میرے نور پیدا فرمایا اور جب پیکر بشری بنانا چاہیا اللہ تبارک وآلہ نے زمین دی جنس بھی جو مٹی لے کے اپنے محبوب دی پیکر بشری بنانا پسند نہیں نہیں فرمایا سبیسلی جنن دی کیاری نے اٹھا رہا اور جب رائیل علی صلی وآلہ جن دی کیاری بھی چو مٹی لے کے گئے جس دن ساڑھے نبی علی صلی وآلہ دی پیکر بشری بنایا گیا ایس اللہ تبارک وآلہ نے ساڑھے نبی پاک علی صلی جنت کو پیدا کرتا نہ میں دوزہ کو پیدا کرتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا میں اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا یہ وہ ناز ہیں یہ وہ انداز ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ صلی اللہ وآلہ کے ساتھ اختیار فرمائے اللہ تبارک وطالہ ہمیں اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وآلہ کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک اپنے محبوب کی غلامی میں مرنا اور جینا ہمارے مقدر فرمائے اس ساری گفتگو کا لبے لباب یہ ہے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ یاد رکھو اے نہیں محفلہ سجالیاں لنگر پکا لیا کھا لیا کھوالیا تے چلو اسی فارغ ہوگے نہیں آج دیکھو یہود نصارہ ساڑھے نبی پاک علیہ نبی پاک علیہ دن محبت دعویٰ کرنے جے اگر ساڑھے کھنوں اے ہوئی گل پچھ لٹی جائے کہ تو میرے دین واس کی کی کیتا دنیا دے اسی جواب کی دماغ بارگاہ ہے رسال اور یاد رکھو اللہ دی بارگاہ دے ویجھ پیشی ہونے ساڑھی قیامت دے لیکن اللہ دی بارگاہ دے ویجھ پیشی تو پیل ساڑھی پیشی یہ بارگاہ مصطفی دے اللہ دی بارگاہ جو پیش ہونا ہے قیامت دے دن حضور دی بارگاہ دے جو پیش ہونا ہے کبر دے جو پچھے آ جائے گا دس ہیں نبی دنیا دکی کہنا سے اس واسطے جڑا اصل پیغام اجسان ان وصل وچ یاد کرن دی ضرورت اپنے نبی دے طریقے دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کر حضور نے فرمایا نماز میری آنکھ خاندی ٹھنڈ گئے ہون جڑا بندہ نار لاندہ پھرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو او بندہ نماز نہ پڑے اور نار لاندہ پھرے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو اس بندے نو خیال آنا چاہی دا انہوں پتا ہے مرنا دے اے کوئی نہیں تو ایسرہ جڑے نا مزاق نہیں کرنا چاہی دا محبت مصطفیٰ یہ کوئی چھوٹی ٹھنڈ پانے آ تو یار انہ دے نار تے اماندار ہونی چاہی دیئے کہ نہیں پھر نماز آج دو بار ساڑھی کوئی بھی قضاء نہیں ہونی چاہی دی انشاءاللہ عزو اے ہو یا جی گفتگودہ اور ملاد مصطفیٰ پیغام ہے کہ اسی اپنے پیارے نبی علیہ سلام دی سنت مطابق زندگی گزارندی کوشش کریں گے انشاءاللہ سبجل اللہ پاک سانو خیر دی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آج کبار صاحب اعزو 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 شاہ صاحب تے اسلام شیشے والے اسلام صاحب چاہ شیشے والے اعزو 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 بائی دب لاو اندرپن رکھے اسلام پڑو کادری سانو اسلام با دعا 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 مانگو شیش مانگو شیش مانگو تمام دو تشریف رکھ دعا مانگو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم محمد اللہ اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی الاخرات حسناتا وقینا عذاب النار یا رب العالم ہماری حضر قبول فرما یا رب العالم وحید بائی نے جو اپنے گر میں تیرے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد منایا یا رب العالم اس ملاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالم اس محفل کیا گیا یا رب العالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جو بیان کیا گیا اس میں ہماری جو عوض نصیت کی گئی یا رب العالم ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرما یا رب العالم ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بنا ہم سب کو اہل بیعت سے محبت کرنے والا بنا ہم سب کو صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا بنا ہم سب کو چھوٹو کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی تفیق عطا فرما ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا یا رب العالم ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا یا رب العالم جو دوست دور دور سے چل کے آئے ہیں یا رب العالم ہر ایک ہی جز ہوا اشارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالم جناب چودری صاحب سلطان صاحب جناب چودری صاحب سلطان صاحب آپ نے جو عمرے کی ٹگر کا اعلان کیا ہے یا رب العالم ان کی اس حدمت کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے مال میں جان میں کاربان میں برکتی عطا فرما ہر دینی دنیا بھی مشکلات حل فرما یا رب العالم اپنے پیارے حبیب کی طفی ہماری ہر جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالم تو تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے یا رب العالم ہماری دلوں کی ہر جائز مرادی اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالم جو مسلمان اپنے گھروں میں حسبتال میں بیمار ہیں سب کو شفائی کاملہ عطا فرما بلحسوس چاچا جی مشتاق دکان والوں ان کو شفائی کاملہ عطا فرما یا رب العالم جو مسلمان بے اولاد ہیں اپنے پیارے حبیب کی طفیل جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں جن کو بیٹے عطا کی ہیں بیٹیوں کے خواش مند ہیں یا لن کو بیٹیاں عطا فرما رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا اتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم ایکم الحصاب کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرز زہر بے قسم مجبور کی صلی اللہ تعالی لا خیر حل کے ہی محمد وعالی صحاب جماعی برحمت اجنیمی برگاس رسول اللہ وصل ملیک یا حبیب اللہ نبی یاد سلطان آیا نبی یاد سلطان آیا کل عالم دی جان آیا نبی یاد سلطان آیا آئے کل عالم دی جان آیا آئے پر جن ند جگ تے کوئی نہیں تھی جن ند جگ تے کوئی نہیں تھی فار او نات جان آیا آئے وار او نات جان آیا آئے کل عالم دی جان آیا آئے نبی یاد سلطان آیا آئے کل عالم دی جان آیا آئے آمین آمین مائی دی جھولی بیچے آمین مائی دی جھولی بیچے آمین رب حوالی امتی کہکے امت آپ چھڑانا یا اے امت آپ چھڑانا یا اے کل عالم دی جانا یا اے نبی آدھا سلطان آیا اے کل عالم دی جانا یا اے گم نہیں کوئی مبین ہشرتا گم نہیں کوئی مبین ہشرتا کیوں کہ پیڑی بننے لانا یا اے پیڑی بننے لانا یا اے کل عالم دی جانا یا اے نبی آدھا سلطان آیا اے نبی آدھا سلطان آیا اے کل عالم دی جانا یا اے پڑی اے سلالہ علیکہ یا یا رسول اللہ وصل ملکہ یا حبیب اللہ نبی تو منگلے علی تو منگلے جے تھوڑ رہ گئی تے پھر یا کی نبی تو منگلے علی تو منگلے جے تھوڑ رہ گئی تے پھر یا کی نبی تو منگلے نبی تو منگلے جے تھوڑ رہ گئی تے پھر یا کی نبی تو منگلے علی دے حوال کر دے ہاں علی دے حوال کر دے ولہ تیرے اتن تے مندار جے کھوڑ رہ جائے تے پھر یا کی نبی تو منگلے علی تو منگلے جے تھوڑ رہ گئی تے پھر یا کی علی ور کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی کے نام سے اور دل کو میرے سکون ملتا ہے انہی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے انہی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے میں اس علی کا زکر کرتا ہوں میں اس علی کا زکر کرتا ہوں سنو اے لوگو جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے سبحان اللہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے کوئی پیر بکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنا کی علی دیئے علی جتن کسے دی بھی جاگیر بکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی دل نو توڑ دا نئی علی خالی موڑ دا نئی علی دل نو توڑ دا نئی علی خالی موڑ دا نئی علی ور کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو او دا ہاتھ عدل لائے چہرہ وجہ لائے او دی صورت جئی کوئی تصویر بکھا میں نو علی ور کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو سبحان اللہ با آوازِ بلد کو سبحان اللہ بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ ساڑھ سنیاں دا باندائے حق بوتا ساڑھ سنیاں دا باندائے حق بوتا یومِ علی منانا چاہی داوے جس کے دل میں علی کے لئے محبت ہے دایا ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ اتنی بلند آواز سے کہنا اگر زمین بھی کہے کہ میرے اوپر دنیا دار نہیں علی کا مفادار بیٹھا ہے کہو سبحان اللہ ساڑھ سنیاں دا باندائے حق بوتا یومِ علی منانا چاہی داوے علی تا جتھے ورد ہووے علی علی تا جتھے ورد ہووے اوپر چل کے جانا چاہی داوے مولا علی دا ویریا تو ناصر اپنا آپ بچانا چاہی داوے مولا علی دا ویریا تو ناصر اپنا آپ بچانا چاہی داوے تم انکر علی دا جتھے نظر آوے نارا علی اللہ اوپنا چاہی داوے نارا حیدری نارا حیدری اب سنا خان مصطفیہ جنا محمد ادنان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں کریم واقع کی کریم بارگاہ میں نظر آنائیں عقید تطوش کریں باز 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 بلند نارا لگائیں نارے تکبیر نارے تکبیر بلند آوا سے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری آقا کی آمد بلند آوا سے گھنے مرحبا آقا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد تتا کی آمد مولا کی آمد سونے کی آمد اب کریم واقع کی کریم بارگاہ میں نظر آنائیں عقیدت پشت کریں گے محمد ادنان صلی اللہ علیہ قیام یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے میرے آقا مجھے رسوہ نہیں ہوں نے دیتے میرے آقا مجھے رسوہ نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں میرے عیبوں کی وہ کرتے ہیں پردہ پوشی میرے عیبوں کی وہ کرتے ہیں پردہ پوشی مجھے رسول اللہ مجھے رسول اللہ مجھے رسول اللہ میں وہ پردہ پوشی مجھے رسول اللہ جرموں کو میرے جرموں کو نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ پیری سمیں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ پیری سمیں رکھتے ہیں مجھے مجھے کو مہتا جی کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھے کو مہتا جی کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے